بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کے لیے ایک اور معلوماتی ویڈیو لے کر آیا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں گزشتہ دو تین روز سے یہ حبریں کافی زیادہ سرگرم ہیں کہ سعودی حکام کی جانب سے مملکت میں مقیم صرف پاکستانیوں کو زبردستی پکڑ دکڑ کر واپس بیجنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پر گرم ہونے والی نے خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر مکہ مکرمہ میں مجود پاکستانیوں کو گرفتار کر کے جدہ کی شمیسی جیل منتقل کیا جا رہا ہے جہاں سے انہیں پاکستان پھر ڈپورٹ کر دیا جائے گا اس حبر سے سعودی مملکت میں مجود لاکھوں پاکستانیوں میں تشویش اور فکر مندی کی لہر دور رہی ہے تہام جدہ میں قائم پاکستانی کاؤنسل ہانے کی جانب سے اس معاملے پر وضاحت سامنے آگئی ہے تفصیلات کے مطابق کاؤنسل ہانے نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو سعودی عرب سے نکالنے کی حبریں ساری کی ساری بے بنیاد ہیں کاؤنسل ہانے کے بیان کے مطابق مکہ ریجن میں پاکستانیوں کو گرفتار کر کے شمیسی جیل بیجنے کی حبریں بے بنیاد ہیں اور ان کو پھلانے کا مقصد صرف پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنا ہے پاکستانی کاؤنسل ہانے کی تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کاؤنسلیٹ جدہ سوشل میڈیا کے کچھ حصوں میں جاری اس مہم کی سختی سے تردید کرتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودی حکام مکہ مکرمہ گورنریٹ کے علاقے سے پاکستانیوں کو قید اور جلال وطن کر رہے ہیں سعودی حکام کی جانب سے حالیہ مہم کا آغاز ایسے افراد کے حلاف کیا گیا ہے جو اقامے پر لکھے گئے پیشے کی بجائے دیگر شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور یوں قانون شکنی کے مرتقب ہو رہے ہیں اس سلسلے میں تین روز میں تقریباً چار سو کے قریب پاکستانیوں کو شمیسی ڈپورٹیشن مرکز میں لیا گیا ہے کاؤنسل ہانے کے مطابق مطلقہ سعودی حکام سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ سعودی حکام تمام قومتوں کے غیر قرونی تاریکین وطن کو گرفتار کر کے انہیں ملک بدر کرتے ہیں یہ مشک سال بر میں مختلف اقاف میں جاری رہتی ہے غیر قانونی تاریکین کے حلاف کریک ڈاؤن میں کبھی تیزی آ جاتی ہے اور کبھی نرمی آ جاتی ہے کاؤنسل ہانے کے مطابق واتساپ فیس بک اور سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع میں چلائی جانے والی ان افواہوں سے پاک سعودی تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ پکڑ دکر خالیہ مہم کسی خاص ملک کے شہریوں کے حلاف نہیں ہے اس کا اور نہ ہی اس کا حدف پاکستانی شہری ہیں یہ کہنا ہے کہ یہ مہم صرف پاکستانیوں کے لیے محسوس ہے یہ بالکل غلط ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی حبروں کی تشہیر نے پاکستانی کمیونٹی میں غیر ضروری استراب اور بے یقینی پیدا کر دی ہے سوشل میڈیا کے کچھ حصے اسے گمراہ کن سیاسی زاویے کے طور پر پیش کر رہے ہیں یہ پاک سعودی برادرانہ تعلقات کے مفاد میں ہے کہ اس طرح کے بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ہر قیمت پر گریز گیا جائے سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی ہماری درہاست ہے کہ وہ پر سکون رہیں اور اس من گڑت سوشل میڈیا محمد پر توجہ نہ دیں شکریہ دوستو مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فی ایمان اللہ